بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسق کی نیکی کی تعریف کر سکتے ہیں اگر فاسق کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے نیک کام پر تعریف کرنا جائز ہوگا شمس الاسلام بنگلہ دیش سے جی ہاں جائز ہے اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے جیسے اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو برے پہ برائی جب کی جائے گی تو اچھے پہ اچھائی کیوں نہیں کی جائے گی بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں شراب کی عادت کیسے چھوڑیں ہم دو بھائی ہیں ہم دونوں حافظ ہیں ہمارے والے صاحب شراب کے عادی ہیں میرے دو چچا ہیں وہ بھی شراب کے عادی ہیں اس کی وجہ سے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں اس کے باوجود ہم دو بھائی حافظ قرآن بنے آپ سے گزارش ہے کہ شراب کے کچھ نقصانات بتا دیں اور یہ کہ اس کے چھوڑنے کا کیا ثواب ہے حافظ صفوان گجراس سے سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت مبارک بات کیا والد شراب پیتے ہیں مگر آپ میں پھر بھی دین کی طرف چلے گئے آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی ہے اور ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن ہیں اور آپ شراب سے بچے ہوئے دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ خوب خوب استقامت عطا فرمائے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے باقی شراب کی عادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مد من الخمر جو شراب کا عادی ہو تو توبہ کرنی پڑے گی آپ کے والدین کو ورنہ بہت بڑا عذاب ہے اس کا قیامت کے دن اور اسلام میں اس کی سزا یہ ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو حکم ہے کہ چوک میں سب کے سامنے اسی کوڑے مارے جائیں جس نے شراب پی ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے اب باپ والد صاحب کو بہت محبت کے ساتھ کیونکہ والد کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان سے بدکلامی کرنا بدتمیزی کرنا بہت محبت بہت آرام سے ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اس کو چھوڑنے میں سواب کیا ہے دیکھیں جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ سواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اب ایک گناہ کی جب لط پڑ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے تو اس کو چھوڑنا پھر یعنی محنت والا کام ہوتا ہے تو اس پہ سواب بہت ملے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں بعض دفعہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں مجھے پہلے اس آیت کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ نے توبہ کی اور پچھلی برائیوں کو اللہ نیکی ہیں شمار کر لے لیکن اب سمجھ میں آتا ہے یہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ شراب سے جو آدمی توبہ کرے گا تو اتنی اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ مجاہدہ خود ایک بزاتے خود ایک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کے عمال میں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں کہ گویا کہ جو اس نے شراب پی تھی وہ گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں وہ نیکی آ جاتی ہیں جو اس کو شراب چھوڑنے میں جو بھی ٹینچن ہو اور چھوڑیں کیسے تو دیکھیں اس میں آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں یہاں کوئی کیس آیا تھا کسی نوجوان کا ہمارے سامنے وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا اس کے والد صاحب نے اس کو اٹھا کے کسی سینٹر میں جمع کرا دیا ایسے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں آپ چار دیواری سے باہر اگر بھاگنا بھی چاہو تو وہ بھاگنے نہیں دیتے وہ باؤنڈ ہو گئے تو والدین خرچہ جمع کرا دیتے ہیں بھئی ہمارے اس بچے کو شراب چھوڑوانی ہے بس وہ ان کو پیسے دے دیئے ایڈوانس میں اور وہ پھر سارا کام کرتے ہیں تو میں نے دیکھا بعض نوجوانوں کو ان کے والد بھانے سے لے گئے ادارے کے حوالے کیا پیسے جمع کرائے چار مہینے بعد انسان کے بچے بن کے آرام سے تمیز سے نکل آئے وہ شراب چھوڑ گئی ان سے تو ایسا کوئی ادارہ ہو تو والد صاحب کو آپ ریکویسٹ کریں مشورہ کریں کہ بھئی آپ نے چھوڑنی ہے یہ شراب اور اس طرح کسی ادارے میں ایڈمٹ ہو جائیں تو وہ چھوڑوا دیتے ہیں اور دوسرا کسی بھی گناہ کی جب لط پڑ جائے تو اس کا ایک فارمولا ہے جو سب پر اپلائے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب گناہ باڈی کا حصہ بن جاتا ہے تو باڈی پھر بے چین ہوتی ہے جیسے جتنے بھی نشے ہیں یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمت کا کام یہ ہے تو ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دیں جیسے جگر مراد آبادی شراب پیا کرتے تھے ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دی انہوں نے اور بیمار ہو کے مرنے لگے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یہ مر جاؤں بغیر شراب کے مر جاؤں یہ مجھے زیادہ قبول ہے لیکن اللہ نے ان کو صحت دے دی تو ہمت کی بات تو یہ اتنی ہمت نہیں ہوتی تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں کہ جب بھی میں شراب پیوں گا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا اس سے یہ عادت آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوگی کم ہو کے پھر اور کم ہوگی اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایک دن بلکل ختم ہو جائے گی تو کسی بزرگ سے اللہ والے سے صلح تعلق بھی قائم کرنا چاہیے تبلیح میں بھی وقت لگانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جو چھوڑنا چاہے گا وہ تو ان نسخوں پر بھی عمل کرے گا اور اس کو یہ نسخیں فائدہ بھی پہنچائیں گے اگر اللہ نہ کرے آپ کے والے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو پھر بھئی جو قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کہہ رہے تم ہدایت چاہتے نہیں اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ ہدایت ایسا ہوتا نہیں ہے تو جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے آپ کے والد تو اس وقت تک یہ چیز چھوٹ نہیں سکتی اللہ تعالی ان کو شراب چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے